لیگی حکومتی کا افضاد نامزدگی میں سادش بے لقاف الیکشن کے ملتوی ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہائی پورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے ریٹرنگ افسران کو نامزدگی فارم حصول کرنے سے روک دیا آہم فیصلوں کو الیکشن کمیشن کمیٹی کا ہنگامی کلاس آج تلق نامزدگی فارم میں تبدیلی لیگی حکومت کی ایک اور بدنیتی کیا نون لیگ خود الیکشن ملتوی کرانے کی سادش تو نہیں کر رہی سوالات اٹھنے لگے کافزات نامزدگی سے آرٹیکل 62 اور 63 کی شکے نون لیگ نے کیوں نکالی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکر نسار نے لاہور میں عدارت لگا لی جسٹس میاں ساکر نسار نے آج بھی لاہور میں ڈسٹری میں اہم کیسس کی سماعت کریں گے سابق حکومت شخصیات کے لیے گھر خالی کرنے گاڑیوں کی واپسی کیے 15 جون تک کی محلت قوائد و ضوابط کے لہر سابق حکومتی شخصیات حکومت ختم ہونے کے 15 دن پا تک گھر اور گاڑییں استعمال کر سکتے ہیں بزراء پارلیمنی سیکریٹریز کی جانب سے گاڑیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری اقوام متحدہ میں شہید سات پاکستانیوں کی قربانیوں کا اعتراف شہدہ کو ڈی ہیمر شولڈ آوارڈ سے نوازا گیا آرمی چیف کہتے ہیں پاکستان امن سے محبت کرنے والا ہے پاکستان آرمی دنیا میں امن قائم کرنے کیلئے کوشن ہے پنجاب حکومت کے گوڈ گورنس کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے سیل سٹی پروجیکٹ بھی لاہور کو محفوظ نہ بنا سکا شہر میں کیمرے لگانے کے بعدو چار سے آٹھ ہزار زائد بارداتیں ہو رہی ہیں خون پسینے کی کمائی لٹ گئی مگر شہر محفوظ نہ ہو سکا حساب کون دے گا عوام سراپا احتجاج اور ملتان میں عظیم روحانی پیچوا حضرت شاہ شمس کے عرص مبارکی تقریبات کا دوسرا روز جاری مولک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری عرص کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات اسلام علیکم تہلکا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر ونگ ہیڈلائنز آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس قریبی زید کیجئے ہماری ویب سائٹ تہلکا ڈاٹ ٹی وی موسیقی